یہ راجنات سنگھ صاحب مطلب ٹھیک ہے بڑے اچھے آدمی ہیں آپ لوگ کے ڈیفنس منسٹر ہے بڑے مضبوط ڈیفنس منسٹر ہے لیکن اس طرح کی باتیں ویسے غلط نہیں ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ان کو خامقہ کی اس چیز پر ڈالنا کہ جی آپ ترقی نہیں کریں گے ہم ترقی کر لیں گے یار مطلب ہم نے نہیں کرنی ترقی ہم نے قسم کہا ہی ہے کہ ہم نے نہیں کرنی تو خامقہ کا راجنات سنگھ صاحب کیوں اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے لوگ دماغ قراب کرنے کیوں چاہتے ہیں بگا بھائی دیکھئے آپ کو بورا نہیں مارنے چاہیے وہ ترقی کی باتیں تو کر رہے ہیں یہی تو مسئلہ ہمارا یہی تو رول ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے کرنی نہیں ہے آپ ہمیں جب تھی مردی کہنچلے ہم نے نہیں کرنی بگا بھائی پرابلم کیا ہے جو آپ کے حکمران ہیں وہ ترقی نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ وہ دینا چاہتے ہیں تو راجنات سنگلی نے وہ کام کیا ہے کہ جو آپ کے حکمران آپ کو نہیں دینا چاہتے ہم دینے کو تیار ہے اب آپ کی ہے بڑا سمپل سا فارمولا ہے دیکھئے اس میں کوئی برا باننے والی بات نہیں ہے جو آپ کی گورنمنٹ نہیں کر سکتی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اپنا اوپن آفر دے رہے ہیں آپ کو اس میں دکلیف کیا ہے یا تو آپ کی حکمران دے دے ہمیں کو دکت نہیں ہے اگر نہیں دے سکتے ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے یا وہ دینا نہیں چاہتے we are offering a very simple thing secondly دیکھئے یہ فرق کیا ہے آپ نے چورن بیچا ستر سال سے کشمیریوں کو وہاں ان کو ٹیرر میں ڈالا آپ نے ان کی زندگیاں ضائع کر دی دو تین جنریشنز آپ نے برباد کر دیئے جو کشمیری ہیں ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی لیکن اب بھی کیا ہو رہا ہے کہ اس میں ملا کیا سوائے آپ دیکھئے صرف فیملیز ٹوٹی ہیں اس میں نکلا کچھ بھی نہیں کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بارہنے والی بات کام ہے nothing came out of it اور نکلا بھی کچھ نہیں ہے اور اس لیے جب اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے چورن دیا ایک میں چورن word use کر رہا ہوں basically آپ کی ایک طرح سے policy تھی کہ بھی ان کو disturb کیا جائے انڈیا کو disturb رکھا جائے اب اس کا جواب کبھی نہ کبھی تو آئے گا نا یہ congress کی مان سنگھ کی گورنمنٹ تہینی کی چکر کے وہ سہین کرتے رہتے تھے یہ بی جی پی کی گورنمنٹ ہے یہ تھوڑا سا strong steps لیتی ہے سو اگر ہم نے سہین کیا ہے اب تھوڑا سا آپ کو بھی عادت ڈالنی چاہیے سہین کرنے کی اگر ہماری طرف سے کچھ ہوتا ہے تو اور دیکھئے ابھی دیکھئے فگار بھائی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے نفرت کی بات کری ہمیشہ ہمارے ساتھ میں اب تھوڑا سا openly بات کرتا ہوں آپ کے لئے بھرا نہیں ماننا اس کے لئے آپ نے نفرت کی آپ means not you you're a very gentleman person لیکن آپ کی طرف سے ہمیشہ ایک نفرت کی policy رہی ہندوستان کے لئے ہم نے اس کے بعد بھی ابھی بھی بات کر رہے ہیں development کی بات کر رہے ہیں exactly بھائی آپ سوچ کے دیکھئے جب میں پی او کے کے اندر جو آپ کا ازاد کشمیر جس کو آپ بولتے ہیں یا گل گل کا ایریا ہے جب میں اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں youtube بھرا پڑا ہے اس کے اوپر مجھے ہرانی ہوتی ہے کہ یہ 21st century ایسے لگتا ہے کہ سنتالیس کے پرانے ایریا تھا بھی جب سڑکے نہیں ہیں وہاں پر کوئی کوئی نظام نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر اور لوگ آٹے کے لئے رو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو آٹا اپنے promise کیا تھا وہ ہمیں کب ملے گا تو مجھے ہرانی ہوتی جب میں دیکھتا ہوں وہاں پر جب procession شل رہے ہیں government کے against کی پھئی ہمیں basic amenities چاہیے جو ہمیں نہیں مل رہی مجھے ہرانی ہوتی دیکھ کر کہ آج بھی یہ حالت ہے وہاں پر اور یہ اس اس ایریا کی بات کر رہے ہیں جیسے کشمیر کو ہم بولتے ہیں جنت ہے یہ سویزر لینڈ سے better جگہ ہے that means آپ نے تو جنت کو بھی نرک بنا دیا جہنم بنا دیا جیسے کہ آپ کہتے کہ اوپر جا کے بہتر ہو رہے ملیں گی آپ نے اس ایریا کو ویسا بنا دیا کہ یہیں پہ بہتر ہو رہے والا حال ہو گیا ہے بلکہ اتنا برا حال ہے اچھا میں آپ کا اور بتاتا ہوں ایک چیز میں کوئی وہ نہیں ہوں کہ i listen to somebody and then i will speak میں last year india گیا تھا تو میں کشمیر گھومنے گیا تو میں اپنے parents کو بھی ساتھ میں لے کے گیا تھا کشمیر واقعے میں یہ جنت کی جگہ ہے میں بیس سال سے وہاں پہ جا رہا ہوں کیونکہ میرا banker تھا وہ jk bank تھا jnk bank اس کا headquarters کشمیر میں ہے تو میں اپنے parents کو پہلی بار لے کر گیا وہ ایک جنت کی جگہ ہے اور جب میں دیکھتا ہوں ابھی سے نکلا ہے میں تو تب گیا ہوں جب پوری terrorism پوری پیک پہ تھا اور ابھی وہاں پہ اتنا امن ہے بڑے freely گھومیں ہم لوگ کوئی ڈر نہیں ہے کئی ایسے areas تھے جہاں پہ پہ پہلے جانا بھی مشکل تھا we were moving very freely ہم even جو وہاں پہ کھیت ہیں جہاں پہ farmers ہیں کیونکہ apple کا season تھا ہم چلے گئے وہاں پر وہاں سے krit کر لے کر آئے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پر اب میں تو جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ it was only earth کیا ہوتا ہے جب آپ زہر ڈالتے ہیں کہیں نہ کہیں تو اثر کرے گا رہا اب اتنے سالوں سے آپ نے زہر بھرا لوگوں کے دماغ میں دل میں نفرت بھری وہ اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ختم ہے that means کہ وہ صرف ایک elite group تھا جو اس چیزوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا نیچے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اتنی امن سے رہتے ہیں اتنے پیار سے بات کرتے ہیں نہیں تو فقار بھائی ایک کروڑ اسی لاکھ بندہ ایک سال میں کشمیر گھومنے چلا جائے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اب میں آپ کو ایکنومکس بتاتا ہوں اگر ایک آدمی کشمیر میں گیا گھومنے کے لیے وہ پانچ ہیار روپے تو خرچ کرے گا کم سے کم کم بھی اتنا تو خرے گا بلکل ٹھیک ہے وہ رہے گا بھی وہاں پر ہوتل کا خرچہ ہے کھانے پینا بلکل گھومے گا بھی اور پھر وہاں سے وہ کچھ خرید کے بھی لے کے آئے گا یہ پانچ ہار پہ بہت کم دے رہا ہوں اور اگر دو کروڑ آمی ہے پانچ ہزار پہ خرچ کرے گا تو دس ہزار کروڑ روپے لوکل ایکانومی میں چلا گیا بلکل ایک سیزن میں اور دس اس پر وات اس نے کچھ خریدا نہیں ہے ہوتل لیا تو روم تو بنا ہوئے اس نے کرایا دیا ہے کچھ کھایا تو اس کا پیسے دیا ہے ٹیکسی لیا ہے ٹانگا لیا کچھ بھی لیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو without purchasing of gifts ہے تو آپ کو services کے لیے دس ہزار کروڑ روپے ایک چھوٹا سا area ہے کشمیر کا کوئی بہت بڑا area نہیں ہے اس کے اندر دس ہزار کروڑ روپے کی economy ہر سال آ رہی ہے تو development نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اور یہ چیز کیا ادھر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ رہے کیا کچھ ہو رہا ہے ادھر کتنی development ہے کتنی opportunities آ رہی ہیں وہ بچارے آٹے کے لیے رو رہے ہیں ادھر بینا مانگے دس ہزار کروڑ روپے ان کی جیب میں جا رہا ہے تو یہ difference تو دیکھتا ہے راجنات جی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی یہ تو صرف ایک یہ کہے گی نہیں ہے میں آپ کو بھی اور میں راجنات سنگھ ساپ کو ویسے chair رہا ہوں نا میں نے کہا نا کہ اگر ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کوئی آپ ہمیں گسیٹتے بھی نہیں کہ نہیں یہ ترقی والی سائٹ پہ لے کے جا رہے بھئی آپ کو کئی اور نہیں لے کے جا رہے درے مت تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نے تو نہیں کرنے ہم نے تو اس کڑے میں رہنا ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اس سے مزید نیچے بھی ہم جانا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑا ایشو ہے اور یہ مجھے ان کے بیان سے میں نے اس لئے کہا میں نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ لیکن مجھے خوشی ہوئی ان کے statement کہ ہمیں نہ کشمیر لینے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے that is development اور development ہم کریں گے تو جو آپ بات بتا رہے ہیں پھر لوگ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا اس طرف کے لوگ بھی بہت educated ہیں اور بڑے مطلب تگڑے لوگ ہیں کشمیر کے دونوں site کے لوگ بڑے ایسے نہیں ہیں کہ کوئی مطلب للو پنجو جس کو کہا جاتے ہیں ایسے نہیں ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں difference دیکھیں گے تو یقیناً ان کو پھر اچھا برا ہر کسی کو فکار بھائی دیکھئے آپ نے کشمیر کی جو ہمارے پاس کشمیر ہے آپ نے انہیں choice دی کہ آپ ازاد ہونا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اب آج ہم نے بھی آپ کے جوالے جو کشمیر ہے ان کو option دے دی کہ آپ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں کہ ادھر رہنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں بالکل صحیح ہے اور اس بہانے کم از کم ایک چیز مجھے لگ رہی ہے کہ سمجین صاحب ایک چیز مجھے لگ رہی ہے کہ راجنات سنگ صاحب کے بیان کا شاید مجھے کوئی زیادہ expectations نہیں ہیں پاکستان والی side سے لیکن کیا پتہ ان کو لگے کہ یار واقعی یہ چیز تو ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو جائے کیونکہ اس طرف والی کشمیر میں جو ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ آئے تو امن ہوا ہے تو لوگ آئے ہیں جہاں پہ امن نہیں ہوتا آپ جو مرضی کہہ دیں اس country کے لوگ نہیں جاتے باہر کی تو بہت دور کی بات ہے اپنے لوگ نہیں جاتے ممبئی سے کسی کو کیا ضرورت پڑی ہوئی نیو ڈیلی سے کیا پڑی ہوئی بنگلورو سے کیا پڑی ہو وہ کہتا ہے یار ادھر کئی گھوم لیں گے کئی اور چلے جائیں گے گوہ چلے جائیں گے کئی اور چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز بڑی important ہے کہ امن ہے تو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں ترقی کا model پیش کیا ہے لوگوں نے اس کو accept کر دیا ہمارے کے لوکرز کی میں بات کرو شاید اب پاکستان کے اوپر بھی یہ پریشر بڑھے گا کہ آپ کے پاس بھائی جان کہانیاں سنانے کا وقت آپ کا ختم ہوا چاہتا ہے ستر سال ہو گئے ہیں اب آپ یہ کریں کہ یا تو آپ سیٹ کریں یا پھر بکتیں لیکن خیر مزار بھائی میں just want to add something دیکھیں دوزار چودہوں سے پہلے ہمارے پاس بھی وہی حالت تھی جو آج آپ کی کنٹری کے حالت ہے جو آپ کے حکمران ہے آپ کو صرف سٹوری سنائی کی گریبی ختم کریں گے ہم ترقی لے کر آئیں گے ہم نے بھی ستر سال یہی کچھ سنا اگر آپ کو چورن دیا گیا تو ہم نے بھی یہ چورن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا لیکن جو سپیڈ تھی جتنا بڑا کنٹری ہے جتنا پوٹینشل ہے ہمارے کنٹری میں وہ سپیڈ بہت سلو تھی موڈی جی نے ایک ایسا جادو کیا ہے کہ ہر چیز سپر سپیڈ پر ہے پوری ایکسلریٹ پوری سپیڈ پر ہے تو وہ جو چیز ہے اب ریزرٹس دکھنے شروع ہو گئے تو اگر آپ بول رہے ہیں کہ بھئی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ امان ہے تو لوگ جاتے ہیں کیونکہ موڈی جی کی اوپر وشواس بھی ہے آپ یہ بھی سمجھئے اور دیکھئے فکار بھائی میں نے جتنا انڈین ٹی وی کی اوپر موڈی جی کی تاریف سنی ہے اس سے زیادہ ہو تو میں پاکستان کی چینل میں سنتا ہو سر ہے آپ کو میں کہتا ہوں آپ ڈان کو کولے روزانہ آپ کو کوئی ایڈیٹوریل بلیو مھی ملے گا پاکستان کا نیوز پیپر ہے لیکن ان کی بات ہوتی ہے اسپیشلی امریکن وزرٹ کے بعد تو ایسی ایسی چیزیں مجھے پڑھنے کو مل رہی ہے کہ میں بھی ملہ بھی حیران ہو جاتا ہوں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے ٹھیک اچھا سنیٹین سب ایک تو یہ ہوا امریکن وزرٹ اب اور ہو گیا مودی جی واپس آبی گئے اپنے جو واپس اپنا آفس سے دوبارہ انہوں نے جوائنٹ کر لیا لیکن پاکستان نے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا اس پہ انہوں نے سمن کیا ان کے چارجی افیر کو یو ایس انویسی کے اور کہا کہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھوڑا صاحب کا ٹیک چاہوں گا ایز اینیلیس اور امریکہ کے درمیان پاکستان کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے پہلا پوائنٹ دیکھیں آپ کا دوست تھا یو ایس اے فور آ لانگ ٹائم بہت عرصہ ٹیک ہے آپ نے مل کر بورے کھیل کھیلے گھومے پھیرے جھولے جھولے لیے بیس پچیس تیس سال آپ نے بہت اچھے جھولے لیے بہت اچھے اور جھولے تھے آن وار آن ٹیرر یا اب وار آن ٹیرر جو تھا اس کے بیسز پہ کیا ہوا وہ جھولوں کے ساتھ میں جب وہ امریکہ تھوڑا تھا جھولتا تھا جیسی اوپر جاتے تھے ہلکا سا جیب میں سے کچھ ڈالر گر جاتے تھے آپ کی طرف جھولے جھولے میں بہت اچھے ڈالر گرتے بھئی اس میں آپ نے پیزے کی چیز بلا لیے آپ نے بہت اچھے چیز ہے پینٹ ہے پینٹ پینٹ تو آپ نے بہت بہت بزے لیے اس جھولے گئے ابھی کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس جائنٹ سٹیٹمنٹ کے بعد امریکہ نے بول دیا کہ ہمیں آپ کے ڈبل پلے کا پتہ لگ گیا ہے اب وہ ڈالر نہیں آئیں گے بلکل نہیں آ رہے اور آئیں آ بھی نہیں رہیں اور آئیں گے بھی نہیں بلکل ٹھیک تو پاکستان کو سمجھ آ گیا کہ جو یہ ٹرس فیکٹر تھا امریکہ کا پاکستان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اوپر باقی چیزوں میں وہ ختم ہو گیا اب یہ ڈالر نہیں آئیں گے تکلیف ڈالر نہ آنے کی ہے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بھئی اب تو یہ ڈسٹنس اتنا ہو گیا امریکہ پاکستان کے بیچ میں کہ ہم تو مر گئے اب جس کو فری میں ڈالر گرتے ہوں اس کو دیکھے کہ بند ہوگی بارش بند ہو رہی ہے تو تکلیف تو ہوگی لیکن بہت بڑا فیکٹر ہے اور آپ کی کنٹری میں سب سے بڑی پرولمک ہے ہر چیز ڈالر بیس ہے کہ جہاں سے ڈالر آتے ہیں اب وہاں پہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ آپ کے حکمانوں کی بہت بڑی پرولم رہی ہے غلط پولیسی میں کہوں گا غلط پولیسی ہے اور اسی بیس پہ بہت دیر گام چلا بھی ہے تو آپ نے مجھے لوٹے بھئی ساڑ سال چلا ہے نا پچھا ساڑ سال چلا ہے دس اکسالوں سے ہستہ ہستہ سلو ہو گیا بلکہ رک گیا ہے دس سال نہیں بھائی صاحب آپ کا صرف چار پانچ سال سے ہی رکا ہے یا میں کہوں گا کہ پندرہ اگست دوزار بیس کے بعد رکا ہے اکیس 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 میں رکا ہے اس سے پہلے تک چل رہا تھا تو دس سال نہیں بہت سلو انہوں نے کر دیا تھا انہوں نے جو انٹینسٹی تھی اس کو انہوں نے سلو ڈاؤن کیا تھا وہ ٹرامپ نے بلکل بلکل ٹرامپ صاحب نے سلو کر دیا تھا اور اب تو بلکل بند ہو گیا ہے تو اس کی تکلیف ہے سب سے بڑی بات تو یہ تھی دوسرا یہ ہے کہ جب جانٹ سیٹپنٹ آیا انہوں نے کیا بولا ہے کہ نو ٹیروریزم فروم یور سائٹ یہی بولا ہے تو پاکستان کیا چاہتا ہے کہ آپ کو جو فری ہینڈ پہلے ٹیروریزم کے لیے دیا گیا تھا آنکھیں بند کری ہوئی تھی امریکہ نے وہ بند ہی رکھے اب ان کی آنکھیں اگر کھل گئی ہیں کہ ٹیروریزم یہاں سے آتا ہے اور یہ کسی کو بتانے کے ضرورت نہیں ہے فکار بھائی آپ کا جو ایکس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے خود بولا ہے کہ یہ جو ٹیروریزم تھے ہمارے ہیروز تھے ڈاکومنٹیڈ ہے ویڈیوز ہیں ان کی مشرف صاحب کی کہ کنسیڈر دیز ٹیروریز ایز ایز ہیروز پھر آپ کا جو دوسرا ایکس پریم نیسٹر ہے عمران خان جس کو تالیبان خان بھی بولا جاتا ہے کوئی ریزن ہوگا اس کا اس نے خود بولا کہ ہمارے پاس تیس سے چالیس زہ ٹیروریز ہماری کنٹری کے اندر ہیں پھر وہ کس کو بولتا ہے ہیرو شہید کس کو بولتا ہے اسامہ بن لادن کو جو ورلڈ کا ٹیروریز اس کو آپ شہید بولتے ہیں تو آپ کو دیکھئے اگر کسی نے بولا ہے کہ بھئی اب بند کرو بہت ہو گیا کوئی آپ کو اچھی ایڈوائز دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آپ کو اچھی ایڈوائز لینے کی عادت نہیں ہے بہت اچھی بات ہے میں کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں رہا کہ اس طرح کہ آپ گروف بنایا اور جا کے کسی کو بھی دیسٹیبلائز کریں لیکن افسوس کہ وہ امریکہ کہہ رہا ہے انڈیا کہتا رہا ہے مجھے سے وہ نہیں ہے مسئلہ اس سے مجھے مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا سفر کرتا رہا ہے سارا کچھ ہوا لیکن جب میں امریکہ کو دیکھتا ہوں تو کل یہی امریکن جس کو آج ٹی ٹی پی ہے جو آج افغان طالبان ہے جن کے اوپر سنکشنز ہیں سر یہی لوگ وائٹ ہاؤس میں دندناتے پرتے تھے اور ان کو پورا ایکسس تھا یہ ہیروز تھے کل کے انکلوڈنگ اسامہ بن علادن تو سر ہیرو بھی یہ بناتے اور پھر زیرو بھی یہ بناتے اس ہیپوکریسی سے نفرت ہے یہ بڑا مسئلہ ہے امریکہ کا کہ کل کو ہیرو جب ان کو چاہیے وہ ہیرو ہے آج ان کو نہیں چاہیے تو وہ زیرو ہے یہ والی پالیسی بڑی خطرناک ہے میں یہ نہیں کہنے کہ پاکستان اگر غلط کرتا ہے تو پاکستان کی واوا ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے دیکھئے فکار بھائی اب میں آپ کے کنٹری سے ہی آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ضرور پلیز جس کے پاس لاتھی ہے یا جس کے پاس پیسہ ہے چلتی اسی کی ہے بے شک آپ کی کنٹری میں بھی ایسا ہے بلکل اب ہم اپنے گھر میں دیکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں بھی جس جو اگر دو بیٹے ہیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے چلتی اس کی ہوتی ہے جس کے پاس کب ہوتے ہیں اس کو سنتا بھی کوئی دی ہے تو آج اگر دنیا امریکہ کی سنتی ہے اس کا ریزن ہے کہ اس کے پاس دونوں پاورز ہیں اس کے پاس منی پاور بھی ہے اور آرمی کی ملٹری پاور بھی ہے دونوں ہیں تو اس کا من جو کرتا ہے جو پولیسی بنانے کا من کرتا ہے وہ کرتا ہے دادا ہے تو دادا گری تو دکھائے گا اب پاکستان تو دادا گری دکھانے والا نہیں ہے دکھانے کی حیثیت بھی ہونی چاہیے اب بات پہ آتے ہیں کہ تکلیف کس بات کی ہے تکلیف یہ ہے کہ امریکہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا پاکستان کے اگینسٹ کہ بھی آپ ٹیروریسٹ جو وہاں سے کروس بورڈر ٹیروریزم آدمی ہوگا وہ یہی بولے گا کہ بھئی یہی کیا کام کر رہے گا لیکن پاکستان کو اس میں بھی تکلیف ہے کہ ہمیں کیوں بولا جا رہا ہے اور کیوں روکا جا رہا ہے ٹیروریزم کے لیے اب بتائیے کون اس کو برداشت کرے گا پہلی بات یہ دوسرا اب پرولم کیا یہ ہے کیونکہ امریکہ کی سٹیٹمنٹ صرف ٹیروریزم کی اوپر نہیں تھی جس کی اوپر تکلیف ہے تکلیف کسی اور بات کی ہے اور وہ بات یہ ہے انہوں نے بولا کہ جو ایریا آپ کے کنٹرول میں ہے وہاں سے آپ ٹیروریزم نہیں کریں گے اب یہ بات بہت زیادہ ڈیپلی سوچنے والی ہے کیونکہ میں نے بہت انیلیسز کیا سٹیٹمنٹ کی اوپر ساہی انڈر یور کنٹرول وات دو مین امریکہ نے ساف سا بول دیا کی گلگٹ and پیوک are not part of your territory یہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور یہ ہم آپ کا part consider نہیں کرتے تو تکلیف یہاں پر ہے کہ امریکہ نے انڈیا کی سائٹ پرمنٹ لے لی کیونکہ جو شروعات ابھی ہوئی ہے یہ ایک دو سال کی بات نہیں ہے یہ جو ریلیشنشپ اگر امریکہ بناتا ہے وہ کم سے کم میں نے دیکھا یہ چائنا کے ساتھ تین ڈیکیئرز تک جاتا ہے بلکل 25 30 ڈیکیئرز تک جائے گا ابھی یہ شروعات ہے انڈیا کے ساتھ یہ پچیس تیس سال جائے گا اور پچیس دن سال میں اگر انڈیا امریکہ کٹھے ہو کے کسی کام پر کام کریں گے مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان اس کے سامنے کھڑا بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے تکلیف ہے اس بات کی آپ کے کنٹرول میں یہ تکلیف کی کسی بھی میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کشمیر پاکستان کشمیر اور اس کو خیر ایک الگ چیز فکار بھائی ورڈ ایک ڈیفرنٹ ہے بات انہوں نے ورڈ یوز کی اینڈر یور کنٹرول دونوں ورڈ میں بہت فرق ہے ایڈمنی اس میں آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے ادھر آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے ایڈمنی سیشن کا مطلب ہے گورنمنٹ بات انڈر یور کنٹرول کا مطلب ہے جو آپ کے قبضے میں جگہ ہے وہاں سے آپ ٹیررزم نہیں کریں گے یہ فرق ہے چل دیکھتے ہیں کہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے خیر ایوی آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ لو سی کے اوپر چائنا نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر کہ لو سی کے اوپر نیا انفرسٹیکچر بنایا جائے اور سارے کمیونکیشن سسٹم اور نئی جو ویپنز ہیں اور سپورٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یو ایس انڈیا کا جو قربت ہے جو شروعات آپ کہہ رہے ہیں جو یا ایک نیا الائنس واشنگٹن کی کوئی اور ریزن ہیں جس طرح سے وہ چاہ رہے کہ انڈیا کو ٹیکنالوجی ٹانس پر کی جائے امریکہ کی طرف سے چین کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنا ایک سار ڈال لیتے ہیں فگار بھائی بہت بڑی بڑی چیز ہے کی انڈیا اور امریکہ کے ساتھ اللائنس کر رہا میں اس کو اللائنس ورڈ یوز نہیں کر رہے ہیں یہ بلکہ زیادہ تر ایکس پر سنی پارٹنرشپ کی دیکھئے ہم نے ہندوستان نے ایک چیز سیکھ لیا بھی کہ یہ دنیا صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے جب تک ان کو آپ کی ضرورت ہے امریکہ کو ہماری ضرورت ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں دوسرا امریکہ کو مارکٹ چاہیے اپنا مال بیچنے کے لئے اور انڈیا سے بڑی مارکٹ آج کی ریٹ میں نہیں ہے ہماری پاپولیشن نمبر وان ہے ورل میں پرچیزنگ پاور ہے انڈیا کے پاس آج کی ریٹ میں اور امریکہ کو وہی چاہیے تو اس لیے امریکہ کی جو ضرورت ہے اس کو ہم use کر رہے اور ہم ان کی ضرورت کو use کر رہے وہ ہماری ضرورت کو use کر رہے ہے ایس بزنس بزنس ٹرانزیکشن دوسری بات جو چائنا کر رہا ہے میرے اپنے میرا جو چینل پر میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا اس کے اوپر اور سب سے پہلے میں نے ریپورٹ کیا تھا چینل کے اوپر چائنا وہاں پر یہ کام کر رہا ہے we should be aware why because i see something very fishy جو LOC پر ہو رہا ہے اس کا reason ہے دیکھ LOC پر وہ ٹینکس دے رہے ہیں وہ ہورزرز دے رہے ہیں وہ وہ پر گنز دے رہے ہیں وہ وہ پر وائرز بچھائی جا رہی ہیں تھا کہ کوئی اگر نیچے تو وہ ایک لگ چیز ہے لیکن بنکرز بنائی جا رہے ہیں وہاں پر بنکرز اب تب بناتے ہیں جب ید کا محول ہو اب دیکھئے دوزار گیار دوزار اس سیچویشن میں جب وار کی سیچویشن نہ ہو سیچویشن وولٹائل بھی نہیں ہے وہاں پر بنکر بنانے کا مطلب کیا ہے مطلب ایک ہی ہے کہ کچھ بڑی پلاننگ چل رہی ہے انڈیا کو تنگ کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں اور چائنا بہت دیر سے انڈیا کے اوپر مہدی جی ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے سب کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے جو کسی کے ساتھ دوستی ہے تو بہت اچھی دوستی ہے جس کے دوش پلی بھی اچھی